بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے حالات کا ایک عمومی جائزہ میں آپ کے سابنے ایک انگلیش رائٹر آر ویسی بوڈلے کے الفاظ میں رکھ رہا ہوں آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں قدیم روایات کے باوجود چھٹی صدی اسوی کی اس دنیا میں عربوں کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی حقیقت میں تو کسی کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی یہ ایک نزا کا دور تھا جبکہ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کی عظیم سلطنتیں اول ہی تباہ ہو چکی تھی یا اپنے شاہی دور کے اختتام پر تھی یہ ایک ایسی دنیا تھی جو اب بھی یونان کی فصاحت ایران کی عظمت اور روما کی شوکت و جلال سے متحیر تھی اور کوئی ایسی ایک شہ یا کوئی ایسا ایک مذہب بھی نہ تھا جو ان میں سے کسی کی جگہ لے سکتا یہودی تمام دنیا میں مارے مارے پھر رہے تھے ان کو کوئی مرکزی رہنمائی حاصل نہ تھی حالات کے مطابق یا تو ان کو محض برداشت کیا جاتا یا عذیتیں دی جاتی کوئی ملک ان کا اپنا ذاتی نہ تھا اور ان کا مستقبل اسی طرح غیر یقینی تھا جس طرح کے آج ہے یعنی آروی سی بوڈلے کے دور میں پاپ گریگری آزم کی گریٹ گریگری کے حلقہ اثر سے باہر مسیحی اپنے سہل عقائد کے ہر قسم کے پیچیدہ معینی ڈھونڈرے میں مصروف تھے اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے میں مصروف تھے ایران میں تعمیر سلطنت کی صرف ایک کرن رہ گئی تھی خسرو ثانی اپنی سلطنت کی توسیح میں مصروف تھا اس نے رومہ کو شکست دے کر کیپا ڈوکیا مصر و شام پر قبضہ کر دیا تھا اس نے چھے سو بیس عیسوی میں جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ حیثیت رہنما ظاہر ہونے ہی والے تھے بیت المقدس کو تاراج کر کے مقدس علیب کو چورا لیا تھا اور دار اول کی زبردست عظمت و شوکت کو دوبارہ قائم کر دیا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مشرق وستا کی عظمت کو زندگی کی ایک نئی قسط مل گئی ہے لیکن یہی نہ تھا بازنتینی رومی اب بھی اپنی گزری ہوئی چستی رکھتے تھے جب خسرو اپنی فوج کو کسٹنطنیہ کی فصیلوں پر لیا تو انہوں نے ایک آخری کوشش کر دکھائی مشرق بیعید میں حالات کوئی نمائی اثرات نہیں چھوڑ رہے تھے ہندوستان اب بھی چھوٹی چھوٹی غیر اہم ریاستوں پر مشتمل تھا جو سیاسی اور حربی حیثیت سے ایک دوسرے پر فوقیت کے لیے جدو جہد میں مصروف تھی چینی ہمیشہ کی طرح آپس میں نبرد آزما تھے یعنی آپس میں لڑھے تھے خاندان سوئی آیا اور گیا اور ان کی جگہ ٹینگ نے لی جو تین صدیوں تک حکمران رہا جاپان میں پہلی مرتبہ ایک عورت تخت نشین ہوئی بودمت جڑ پکڑنے لگا اور جاپانی تصورات اور مقاسد پر اثر انداز ہونے لگا اسپین اور انگلستان غیر اہم چھوٹے چھوٹے ملک تھے اسپین وسیگوتھیوں یعنی ویزی گوتز کے زیر اثر تھا جو کچھ عرصہ پہلے ہی فرانس سے جس پر انہوں نے لوئر تک قبضہ کر رکھا تھا نکالے گئے تھے وہ ان یہودیوں پر مظالم ڈھا رہے تھے جن کو اس مسلم حملہ کے لیے جو ابھی سو برس بعد ہونے والا تھا آسانیہ پیدا کرنی تھی جزائر برطانیہ آزاد ریاستوں میں تقسیم تھا دیر سو سال رومیوں کو روانہ ہوئے ہو چکے تھے جن کی جگہ نارڈک لوگوں کی آمد نے لی تھی خود اگلستان سات مختلف بادشاہتوں پر مشتمل تھا اب اس کے بعد ہف زمانہ جہالیت کی کچھ سیاسی اور معاشی نظام پر اگلی آنے والی ویڈیوز میں نظر ڈالیں گے جو لوگ اس سیریز کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں پلیلسٹ کے اندر انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کی ایک پلیلسٹ ہے اس کو فالو کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز تک آپ کو آسانی سے رسائی حاصل ہو سکے